لیکن ہم اپنے ایمان کے بارے میں انتہائی قافل ہیں جو مجھے سن رہے ہیں بھائی بہن وہ درہا غور کریں اور میں بھی غور کرتا ہوں کہ کیا چوبیس گھنٹے میں ایک بار بھی کبھی دل میں خیال آتا ہے یار ایمان زیادہ نہ ہو جائے شیطان ایمانی نہ چھین لے ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ میدان معاشر میں مجھے جا کے خدا نہ خواستہ مرنے کے بعد پتا چلے کہ یار فلا وقت تمہارا ایمانی سلب ہو گیا تھا یہ جو ایمان کی حفاظت کا شعور اور زوال ایمان کا خوف یہ ہمارے اکابرین میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اس لئے ہمارے اکابرین میں سے بعض نے لکھا ہے کتب میں کہ انسان کو چاہیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان ضرور کریں اور آپ بھی کیا کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں اکثر ہمیں نکاح بھی جب میں کرواتا ہوں تو تجدید ایمان ضرور کرواتا ہوں تو یہ تجدید ایمان کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یوں کہہ لیں اپنے جیسے بھی الفاظ میں رٹے ہوئے الفاظ یاد کرنے کے ضرورت نہیں مفہوم سمجھ لیں کہ اللہ تعالی اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا کلمہ کفر نکل گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا یا ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا ہو تو میں تیری بار کا ہمیں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ تجدید ایمان کرتا ہوں اور پھر آپ کلمہ پڑھنے پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ تو مسلمان ہوں گے اگر خدا نہ خاصتہ ہو گیا تو پھر حالت ایمان میں آ جائیں گے اور پہلے سے ہی صاحب ایمانیں تو مضبوط ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ جب دشمن کامل ہوتا ہے وہ اگر آپ کے ملک پہ حملہ کرتا ہے سب سے پہلے آپ کے ائرپورٹ تباہ کرے گا آپ کا اصلحہ ڈیپو ختم کرے گا یعنی فوجی اڈوں پہ حملہ کرے گا کیونکہ وہیں سے رصد آتی ہے وہ جب ختم ہو جائیں گے اس طرح پل توڑ دیتے ہیں تاکہ آمد و رفت ختم ہو جائے ایک ایریا سے دوسرے ایریا تک جانے کی جب یہ ختم ہوتی ہے تو آسانی سے قابو پا لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ماہر جنگ کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو اس جگہ پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جہاں سے انسان کی ریڈ کی ہڈی توڑی جائے اسی طریقہ سے اب آپ شیطان کو دیکھ لیں یہ پوشیدہ دشمن ہے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ جو صاحب علم ہیں ان کے پاس بھی آکے اس نے بہکانے کی کوشش کی ہے تو یہ کتنا خطرناک ہوگا تو یقنی سی بات یہ بھی اس چیز پر حملہ کرے گا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو اور جو بنیاد ہو اور وہ ایمان ہے اس لئے سب سے پہلے یہ ایمان پر حملہ کرتا ہے باقی نماز چھڑوا دینا گالی زبان سے نکلوا دینا نشے کا عادی بنوانا کسی کا حق سلب کر لینا یہ تو زمنی چیزیں ہیں اس لئے جب یہ دشمن ہوشیار ہے تو ٹارگٹ پہ حملہ کرے گا اور وہ سب سے خطرناک چیز ایمان ہے اس لئے ایمان کی حفاظت کے شعور ضرور بیدار کریں اس میں مزید کلام کریں گے نیکس پرگرام میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين